کوئی پوچھنے والا ہے نہیں کوئی بات کرنے والا ہے نہیں بہت زلیل اور خوار ہو رہا ہے لیکن کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کے کئی اور چلے جائے بہت مشکل سے ڈیلیوری پہنچا ہمارے ایک زندگی کی جو رولنگ ہے وہی چلتی ہے اسی بارشوں میں میرے یہ پورا ٹانگ چل گئی تھے ہاں میں بس وہی اپنے خود جو کمانا ہے اور خود ہی اسی کو چلانا ہے گلشن میں میرے سے موبیل موبیل اور پیسے میں سے نغت کیش چین گیا تھا میرے تقریباً چیس سات سال ہو گیا فوٹ پانڈا میں کام کر رہا ہوں اس لئے تو کچھ عرصے سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں جیسے نیٹ کا سلو ہونا یہ بہت مین ایشو ہے وہ بچھلے کچھ دینوں میں تو بلکل نیٹ ہی بند ہو گیا تھا تو وہ تو اس دن تو ہم لوگ بلکل گھر پہ بیٹے ہوئے تھے اس کے باوجود بھی وہی تب سے لے کر آج تک کافی ٹائم ہو گیا کہ نیٹ بہت زیادہ سلو چل اور اس کے وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتا ہے جس طرح آرڈر آتا ہے تو ہم لوگ آرڈر ایکسپ کرتا ہے آرڈر ایکسپ نہیں ہوتا ہے برک لگ جاتی ہے ہمیں تقریباً آدھے گینڈے کے پندرہ میلٹ کے بیس میلٹ کے برک لگ جاتی ہے اس کے وجہ سے ہمیں کمپنی جو ہے ہمارا پیسے بھی گاڑ رہا ہے کس وجہ سے کہ ہمارا پرفومنس جو ہے اس میں خراب ہو جاتا ہے گر جاتا ہے پرفومنس اور پہلا کمپنی بھی ہماری اچھی تھی مطلب کمپنی بھی ہمیں جو پیسے دے رہے تھے مناسب پیسے دے رہے تھے ابھی آج کل کمپنی نے بھی پتہ نہیں اس طرح جس طرح پاکستان آج کل چل رہے اس حساب سے ہمارا کمپنی بھی اس حساب سے چل رہے کہ پیسے صحیح نہیں دے رہے کمپنی کوئی پوچھنے والا ہے نہیں کوئی بات کرنے والا ہے نہیں بہت زلیل اور خوار ہو رہے لیکن کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ کئی اور چلے جائے اور کوئی اور کام کرے کیونکہ حالات آپ کو بھی پتا ہے جیسے سب کو پتا ہے حالات ایسا ہوا ہوا ہے کہ لوگ بیروزگار ہیں اور واحد ایک فوٹ پانڈا ہے ایک اچھی کمپنی ہے ہر کسی کو جوب دے رہا ہے معذور بھی لوگ ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے ایک ایک آت ہے ایک آت نہیں ہے ایک ٹانگ ہے ایک ٹانگ نہیں ہے نوکریاں دے رہے لیکن یہ آج کل جو پیسے دے رہے بلکل مناسب پیسے نہیں ہے ایک تو ہم لوگ یہ اس کے وجہ سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے جو نیٹ کا ایشو چلنا ہے بہت زیادہ پرابلم چل لی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کام کرنا پڑتا ہے بہت سارے لڑکے تو یہ ہے کہ بند کر کے چلے جاتے باقی ہم لوگ خود ہی یہ موبائل کو جو ہے نا پروڈک کرتا ہے بہت مشکل سے ڈیلیوری پہنچاتے ہیں بہت زیادہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ کراچی کا تو ایسے ہی حالات ہو جاتا ہے سارے روڈ بند ہو جاتا ہے پانی بارشوں میں ہمارے کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے بہت سختی ہوتی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ گھر چلے جاتے ہیں مجبور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اسی دن کمائی نہیں ہوتی اور ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیلی جو کماتا ہے وہ ہمارے ڈیلی ہم لوگ خرج کر رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں کوئی بچت نہیں ہے کہ یہ ہے لیکن ہمارے ایک زندگی کی جو رولنگ ہے وہ ہی چلتی ہے جو آج کمایا وہ آج کھایا کل کے لیے اللہ مالک ہے جو اللہ دے گا وہ ہی ہوگا ایسے ایسے کیا حدثات بھی ہمارے ریڈروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کوئی کڑر کو لاؤ ہے پتہ نہیں چلا پانی میں ہم لوگ تو جا رہے سیدھا پانی میں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کڑ رہے یا کڑا ہے کیا ہے اس میں اندر چلے جاتے گز جاتے ہیں کسی 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 کافی سارے ریڈروں کے ساتھ یہ آدھ ساتھ ہو چکا ہے میرے ساتھ خود بھی ہو چکا ہے اسی بارشوں میں میری یہ پورا ٹانگ جل گئی تھی سلنسر کے ساتھ لگ کے ہونر کہاں سے سپورٹ ہونر تو بس ہم لوگوں کو بس ایک کولی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ بس آؤ اور کام کرو اور جاؤ باقی کچھ بھی نہیں ہے ہمیں کچھ بھی نہیں نہیں ہیسے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہمیں بس بھئی آپ نے خود جو کمانا ہے اور خود ہی اسی کو چلانا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہمیں کمپنیز کی طرف سے ایسے کچھ نہیں ملتا ہے گلشن میں میرے سے موبائل موبائل اور پیسے میں سے نغت کیش چین گیا تھا تو کمپنی نے بولا کہ نہیں ہم لوگ تو کیش نغت نہیں دیتا ہے لیکن اس کے پیسے دیں گے آپ کو موبائل کے پیسے وہ بھی تقریباً ایک سال ہونے کوئے وہ کمپنی نے ابھی تک پیمٹ نہیں کیا ہے مجھے اور یہی بول لیتے کہ بھئی آپ ایف ایار لے کر آؤ ایف ایار کیلئے بھی بہت خواری کرنی پڑتی ہے آپ کو تو پتہ ہے تو وہ بھی خواری کاٹ کے ترخواست بھی لگوایا اس کے بعد بھی ایف ایار بھی بنوایا اور لے کے گیا وہ جمع کر آیا سارا ڈاکومنٹس جمع کر آیا لیکن نہیں کمپنی نے وہ بھی نہیں دیا ہے کمپنی ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ موبائل کے پیسے ہم لوگ دیں گے لیکن نہیں سر جب مجھے نہیں دیا تو میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ کسی اور کو دیں گے اگر ہمارے ہاتھ سے آرڈر خراب ہو جائے تو وہ ہمارے اوپر چارج ہو جاتا ہے وہ ہم لوگوں کو بھرنا پڑتا ہے آئین کیس اگر کوئی کمپنی کا ایشو ہوئی یا کوئی وینڈر کا ایشو ہو مطلب وینڈر کا ریسٹورانٹ کا ایشو ہو وہ آرڈر کینسل ہو جائے تو وہ پھر کمپنی بھرے گی لیکن ویسے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے عام سے آرڈر خراب ہو جائے تو وہ پھر ہمیں پے کرنا پڑتا ہے اور ہمیں ہمارے اوپر چارج کر دیں اگر کسٹمر کی حساب سے میں بات کرلوں کسٹمر ہمیں بہت اچھے ملتا ہے اور خاص کر کے پاکستانی عوام تو بہت اچھے لوگ ہیں اور کسٹمر ہمیں بہت اچھا ملتا ہے ایک ہے دوکہ کوئی ایسے لوگ ہوتا ہے لیکن وہ میٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ اچھے لوگ بہت ہیں اچھے لوگ کراچی میں ماشاء اللہ سے میں اتنے عرصے سے میں دوہزار آٹھ سے ڈیلیوری کر رہا ہوں لیکن فوڈ پانڈا تو ابھی آیا ہے دوہزار سترہ میں ہم لوگ برتی ہوئے جہاں پہ بھی میں گیا ہوں اچھے لوگ بہت ملے کسٹمر جو ہے وہ بہت اچھے لیکن جو وہ تو ہمارا قوم میں ہمارا پاکستانی قوم میں جو ایک وہ ہے وہ ہے ہاں ایک ہے دوکہ وہ واقعہ تو ہوتا ہے کہ کوئی کسٹمر ایسے آ جاتا ہے لیکن وہ ایک میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ آٹھے میں نعمت کے برابر جو کس طرح رکھتا ہے نا وہ اتنا ہی میٹر نہیں کرتا ہے پیسے کم کر دیا مینگئی بڑھ رہی ہے ہمارے پیسے کم ہوتا جا رہا ہے پیٹرول بڑھ رہا ہے ہمارے پیسے کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ مطلب کہاں کی انصاف ہے ہمارا گورمنٹ تو اس پہ بھی ایکشن نہیں لیتا ہے باقی گورمنٹ کی طرف سے نہیں سر گورمنٹ یہ کرے کہ ان کمپنیوں کو پابن کرے کہ بھئی ان کو اپنے حق اور انچورس یہاں یہ چیزیں تو ملنا چاہیے ان کو میڈیکل آپ نے دینا ہے ان کو یہ ہیلت انچورس دینا ہے باقی ڈکیتی ہو جائے تو ان کا مال کا تعافظ کرنا یہ آپ کا کام ہے یہ حکومت تو یہ تو کر سکتی ہے اگر ور نہیں کر سکتی اپنے طرف سے کوئی نہیں دے سکتے تو یہ تو کر سکتی ہے لیکن نہیں ایسے کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے بس گمتے رہو جس طرح پاکستان کا آلات چل رہا ہے اسی طرح ہمارا گیا یہ آلات